اسلام علیکم میں ہوں زفر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ ایش ڈی ٹی وی آج ہم ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے امیزنگ کریکٹر جی اس پروگرام میں ہم آپ کو سپر سٹاروں کے سپر کریکٹر بہترین رول جو ادا کرتے ہیں ایسے کرداروں سے آپ کی ملاقات کرویں گے جس کی پہلی اپیسوڈ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایوب مرزا صاحب جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بچپن سے ہی کیا تھا اور پھر انہوں نے تھیٹر کیا فلم کی سٹیج کیا بے پناہ سٹیج اور ٹی وی میں تو وہ سپر سٹار ہیں اس وقت خبردار خبریار خبرناک کس کس پروگرام میں انہوں نے پرفارم کیا ہے اور آج ہم آپ کی ملاقات ان کے امیزنگ کریکٹر سے کروائیں گے جس میں وہ ایک نات خان کا کردار ادا کر رہے ہیں جی ناظرین تو ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایوب مرزا صاحب سے السلام علیکم والیکم السلام علیکم کیا حال ہے زفر صاحب خیریت ہے الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں مرزا صاحب آپ کو تو ٹی وی پہ لوگوں نے کومیڈی کریکٹرز میں دیکھا ہے موسٹری لوگ آپ کو کومیڈین کے طور پر جانتے ہیں تھیٹر آپ نے کیا فلم آپ نے کی اور یہ جو آپ نات خان کا کردار ادا کر رہے ہیں یا بچپن سے ہی آپ نات خان تھے یہ مجھے شرف آصل ہے اللہ کی طرف سے مجھے بچپن سے شوق تھا کیونکہ ہم دو نات کا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا مجھے بہت شوق تھا اور اب تو میں آرٹس فیلڈ میں آ گیا میرا رزق اللہ تعالیٰ نے ادھر لگا دیا لیکن بیسیکلی مجھے شوق تھا تلاوت اقلام پاک کا بھی اور تلاوت اقلام پاک کے علاوہ مجھے نات خانی کا بہت شوق تھا تلاوت اقلام پاک جو ہے نا یہ میرا بہت بڑا شوق ہے اور انشاءاللہ تعالی میں کروں گا بھی اور میری ناتیں اور بھی کافی ساری ریکارڈ ہو رہی ہیں میں انشاءاللہ تعالی میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد میں اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر اور پیش ہوتا رہوں گا آج تلاوت کرنا پسند فرمائیں گے اب جی تلاوت اقلام پاک کا مجھے یہ ہے کہ میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ تعالی کیوں نہیں سناؤں گا یہ میری اللہ کا ذکر ہے ہونا چاہیے ادملاد نبی کے سلسلے میں اور ہم بین کے مسلم یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہمیں دلی سکون ملتا ہے ہمیں راحت ملتی ہے اللہ تعالی سب کو یہ تفیق دے اللہ تعالی سب کو نیک ہدایت دے اور اللہ تعالی آسانی پیدا کرے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نات خانی کے علاوہ تو یہ جو ہے نا تلاوت اقلام پاک مجھے بچپن سے شوق ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے راحت ملتی ہے اور دنیا میں کوئی بھی مشکلات ہو اللہ کا نام لے تو وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی تمام اپنی کائنات کی مشکلیں آسان کرے اور اللہ تعالی ان کے صدقے ہماری مشکلیں بھی آسان کرے آمین آمین اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ اس کلام کے صدقے ہم سب مسلمانوں کی مشکلات آسان فرمائے آمین تو جی مرزا صاحب ماشاءاللہ آج کل جو آپ کی نات بہت مشہور ہے اور بہت سارے لوگ اسے لائک بھی کر رہے ہیں کمنٹس بھی کر رہے ہیں شیئر بھی کر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہی نات آپ ہمارے چینل پہ بھی پڑھیں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِبَ اللَّهِ گزر ہو جائے میرا بھی اگر تیبا کی گلیوں میں گزر ہو جائے میرا بھی اگر تیبا کی گلیوں میں تو ساری زندگی کر دوں بسر تیبا کی گلیوں میں ہوایں رحمتیں حق کی وہاں چلتی ہے روز و شب برستہ نور ہے شام و سہر تیبا کی گلیوں میں برستہ نور ہے شام و سہر تیبا کی گلیوں میں جدر دیکھی اسی ماں مبی کی چاند نی دیکھی جدر دیکھی اسی ماں مبی کی چاند نی دیکھی جمال مصطفیٰ یا نظر تیبا کی گلیوں میں جمال مصطفیٰ یا نظر تیبا کی گلیوں میں محمد مصطفیٰ کہ عشق میں ہر آنکھ پرنم ہے یہ دیکھا ہے محبت کا سر تیبا کی گلیوں میں فرشتے بھی عدب سے سر جھکاتے ہیں وہاں راشد فرشتے بھی عدب سے سر جھکاتے ہیں وہاں راشد میری بھی کیوں نہ جھک جائے نظر تیبا کی گلیوں میں میری بھی کیوں نہ جھک جائے نظر تیبا کی گلیوں میں جزاک اللہ جزاک اللہ جی مرزا صاحب یہ ربیل اول کا آغاز ہو چکا ہے تو آپ یا رسول اللہ کے نام سے کوئی جنات ہے آپ جو پڑھتے ہیں اس کا کوئی اندرہ یا ستائی یا کچھ ہمیں سنائیں یا رسول اللہ تیرے در کے غلاموں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کے غلاموں کو سلام اور جو مدینے کی گلی کو چوں میں دیتے ہیں صدا اور جو مدینے کی گلی کو چوں میں دیتے ہیں صدا اور جو مدینے کی گلی کو چوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں ان گداؤں کی گدائی کو سلام جزاک اللہ جزاک اللہ جی شکریہ مرزا صاحب جی ناظرین کیسی لگی ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو سبسکرائب تو بنتا ہے نا جی ہماری ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکاون کو تو بانا نہ بھولئے گا اوکے اللہ حافظ گزر ہو جو جائے میرا بھی اگر تیبہ کی گلیوں میں تیبہ تیبہ تکت moment